لائن آف کنٹرول آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو شہری شہید اور ایک خاتون زخمی ہو گئی بلا اشتیال بھارتی فائرنگ کے جواب میں پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کاروائی بھی کی گئی اس کے نتیجے میں ایک بھارتی فوجی حلق جبکہ چاس سے پانچ بھارتی فوجی زخمی ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان الو سی پر جنگ بندی کے لیے دوہزار تین میں ایک معاہدے پر دس تقت بھی ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جنگ بندی کی خلاف گرزیوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے روا برس میں بھی بھارت کی جانب سے اب تک تیرہ سو سے زائد مرتبہ ورکنگ بارنڈری کی خلاف گرزی کی جا چکی ہے جس کے نتیجے میں متعدد پاکستانی شہری جابھاک اور زخمی ہو چکے ہیں گزشتہ ماہ بھی چڑھی کورٹ سیکٹر میں بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ سے خاتون کی شہادت پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا تھا مزید بات کریں تو امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کی جانب سے مقبوضہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دار الحکومت کرا دینے کے فیصلے کے خلاف مغربی کنارے اور غزا کی پٹی میں پور تشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر سائجنسی کے مطابق مقبوضہ دار الحکومت کی حیثیت تبدیل کرنے کے امریکی اعلان کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کشیدہ ہونے لگے اسرائیلی تیاروں اور ٹینکوں نے غزا کی پٹی پر بمباری کر کے مختلف سیکیورٹی پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ غزا سے جنوبی اسرائیل پر راکٹ دا کے گئے تھے گزشتہ روز دن بھر فلسطین میں مظاہروں اور اسرائیل فورسز سے جھٹکوں کا سلسلہ جاری رہا غزا میں مظاہرین نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بار پر تائینات اسرائیلی فوجیوں پر پتھراؤ کیا جبکہ اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں بھی چلائیں جس سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے امریکی فیصلے کے بعد مغربی کنارے کے شہروں القلیل اور البیرہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف نارے لگائے اس موقع پر اسرائیل فورسز کی فائرنگ سے پچاس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہیں فلسطین میں سرگرم حلال احمر کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی دوسری جانب پاکستان سمید مختلف ممالک میں امریکی فیصلے کے خلاف عوام سڑکوں پر ہیں مصری دارالحکومت کاہرہ میں امریکی اقدام کے خلاف مظاہرہ کیا گیا جبکہ ارتن کے دارالحکومت امان میں امریکی سفارت خانے کے واہر احتجاج کرنے والوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں ترک دارالحکومت انکرا میں دوسرے روز بھی فلسطینیوں سے اظہار جگجہتی کیا گیا جبکہ مظاہرین نے حماس کے حق میں نعرے بلند کیے اور مضاہمت جاری رکھنے کی حمایت کی ادھر فلسطین کی حکمران جماعت نے امریکی نائب صدر مائک پینس کے دوران فلسطین کی مخالفت کر دی ہے جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ شیڈول ملاقات کا پروگرام منسوخ نہیں کیا گیا اور اگر فلسطینی صدر محمود عباس نے ایسا کیا تو یہ ان کے لیے نقصان دے ہوگا ابھی آپ کو بتائیں لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے منظر رکھنے پر فخر ہے اور دونوں مالی کے درمیان تعلقات پر بھی فخر ہے میں لندن صادق خان دور پاکستان کے دوران لاہور اور اسلام آباد کے بعد کراچی پہنچ گئے جہاں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خانے کی بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے میں لندن کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے اچھے تعلقات پر فخر ہے اور مجھے پاکستانی پس منظر رکھنے پر بھی فخر ہے صادق خان نے کہا کہ لندن میں مصبی ازادی ہے جہاں ہندو سکھ مسلم اور ہر رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں تعلیم کاروبار اور سیاست کے لیے لندن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں لندن نے کہا کہ ہمیں آئندہ کے سترہ برس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرے جانے پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کو سال کا بہترین فٹبالر قرار دیتے ہوئے فرانس میں منقضہ ایک پروکار تقریب میں بیلن ڈی اور ایوارڈ دیا گیا کرسٹیانو رونالڈو نے پانچویں مرتبہ یہ ازاد اپنے نام کیا اور اس طرح انہوں نے لینل میسی کا سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا کرسٹیانو رونالڈو جہاں سال کے بہترین فٹبالر قرار پائے وہی ارجنٹینہ کے لینل میسی دوسرے اور برازل کے نیمار تیسرے نمبر پر رہے رونالڈو نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوستوں اہل خانہ ساتھیوں اور کوچز کا بھی شکریہ آدھا کیا ایوارڈ کی تقریب پیرس کے مشہور مقام آئیفل ٹاور پر مرکت کی گئی جہاں سابق فرانسیزی کھلاری ڈیورڈ جینولا نے رونالڈو کو ایوارڈ دیا بیلن ڈی اور ایوارڈ کا آغاز 1956 میں کیا گیا تھا دوہزار دس سے دوہزار پندرہ کے دوران اس ایوارڈ کے سلسلے میں فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا بھی شرکتدار ہے تاہم بعد ازاں یہ پھر سے خودمختار ہو گئے اور اب اس ایوارڈ میں کسی کی شرکتداری نہیں ہے ابھی آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کھلاریوں کو مشکوک ٹی ٹین لیگ کھیلے کی اجازت دے دی ہے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ قوانین کی خلاف گردی نہیں کی گئی مالی مفادات کے سبب پی ایس ایل فرانچائز پریشان ہے جا تاہم نمائندے دی نیوز کا موقف ہے کہ پی سی بی معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں لا رہا اور کئی طرح سے قوائد و زوابط پر عمل نہ کرنے کے سبب معاملہ مشکوک ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی قیادت نے چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے متنازہ طور پر اپنے کانٹریکٹر کے حاصل کرکٹرز کو شارجہ میں ایک ماہ مشکوک اور بھارتی شہریت کی مالیت لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کا فارمیٹ بھی آئی سی سی سے منظور شدہ نہیں ہے امکان ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پی سی بی کے لیے اپنے کامیہ پاکستان سپر لیگ کی قدروں قیمت ختم ہو جائے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت نے اس لیگ میں اپنا ایک بھی کھلاری نہیں بھیجا ہے جس میں سے چھے سے پانچ چی میں بھارتی شہریوں کی ملکیت ہیں جبکہ ایک کا مالک اکوان شہری ہے پی سی بی کو اس کھلاریوں کو این او سی جاری کرنے کی بڑی ہجلت تھی جس کے سینٹرل کنٹریکٹ تھے کیونکہ پی ایس ایل کے فرنچائز مالکان کو نیجی انڈین لیگ میں کھلاریوں کو بھیجنے پر بہت تحفظات تھے پی ایس ایل فرنچائزر مالک کی جانب سے اس قدر سخت ردعمل کی وجہ سے پی سی بی میں سینئرز جنہوں نے پہلے اس مسئلے پر ووٹنگ کا راستہ افتیار کیا تھا لیکن بعد میں ٹی ٹین لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے فیصلے کا ٹوئیٹ کرنے کا انتخاب کیا کرکٹ کے مبسرین نے اس فیصلے کو پی ایس ایل کے لیے پی سی بی کے خودکشی مشن سے تعبیر کیا ہے کیونکہ پاکستان کی پہلی سطح کی کھلاریوں کی شرکت سے ٹی ٹین لیگ کی قدروں قیمت کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور یہ پی ایس ایل سے قبل منی پی ایس ایل بن جائے گی کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے ہوئے معمول کا طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا یوں اے ای سے دعوت نامہ کب حاصل کیا گیا ہے یہاں آپ کو اسلامباد سے اہم خبر دے ترجمات دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے اسرائیلی دارہ حکومت کی بیتل مقدس منتقلی پر تشویش ہے یہ اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک باعث بنے گا جبکہ امریکی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری ہیں گزشتہ ہفتے مقبوضہ وادی میں گیارہ نوجوان شہید کر دئیے گئے بارہ کشمیری بھارتی تشہدود سے زخمی ہوئے عالمی برادری نہتے کشمیروں پر بھارتی مظالم بند کر آئے امریکی سیکرٹری دفاع نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا پرنس کریم آگا خان پاکستان کے دورے پر ہیں صدر وزیر آدم سے ملاقاتیں کریں گے اسلامباد سے آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ترجمہ دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی دار الحکومت کی بیت المقتص منتقلی پر تشویش ہے یہ اقدام خطے کے عمل کے لیے خطرناک بند سکتا ہے جبکہ امریکی اقدام عالمی قوانین کی خلم خلا خلاف گرزی ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف گرزیاں جاری ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے مقبوضہ واردی میں گیارہ نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں ترجمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بارہ کشمیری بھارتی تشدد سے زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ عالمی برادی نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بند کرائے امریکی سیکرٹری دفاع نے حل ہی میں پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے جبکہ پرنس کریم آوکان دورے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں صدر اور وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں جہاں ترجمہ دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی دار الحکومت کی بیعت المقدس منتقلی پر تشویش ہے مردان سے آپ کو افسوسنا خبر سے اپ ڈیٹ کریں گے جہاں بارات میں شامل موٹر کار حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے میں ایک شخص جانبھاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر جانبھاک اور زخمیوں کو حسبتال منتقل کر دیا ہے افسوسنا خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حادثے میں ایک شخص جانبھاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں آپ کو مردان سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں کارٹننگ روڈ دلاسہ سٹاپ کے کری بارات میں شامل موٹر کار حادثہ حادثے میں ایک شخص جانبھاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر جانبھاک اور زخمیوں کو حسبتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے مردان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کارٹنگ روڈ پر دلاسہ سٹاپ کے قریب بارات میں شامل موٹر کار حادثہ پیش آیا حادثے میں ایک شخص جانبھاک اور چار شدید زخمی ہوئے ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر جانبھاک اور زخمیوں کو حسبتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے مردان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں افسوسناک واقعہ پیش آیا کارٹنگ روڈ دلاسہ سٹاپ کے قریب بارات میں شامل موٹر کار کا حادثہ جہاں حادثے میں ایک شخص جانبھاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر جانبھاک اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے رویل نیوز سے فلوت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رویل نیوز موسیقی